رمضان رنگ ہمیشہ کی طرح سے رحمتوں کا برکتوں کا یہ جو سلسلہ ہم سجاتے ہیں ایک دفعہ پھر سے ہم نے کوشش کی ہے اور یقینا ہماری یہ کاوش ہماری کوشش آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس میں ہمیں اپنا فیڈ بیک اور اپنا ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ رکھیں گے اس رنگوں کی دنیا سے مدیحہ علماز خان ایک دفعہ پھر سے آپ کے ساتھ ہے گزشتہ سال بھی آپ کو یاد ہوگا رمضان ٹرانسمیشن میں ہم آپ کے ساتھ تھے اور رمضان لاہور رنگ سے رنگوں کے اس دنیا سے رمضان رنگ یہ سپیشل ٹرانسمیشن آج پہلا روزہ اور پہلا عشر مبارک جو ہے اس کا باقاعدہ سے آغاز ہو چکا ہے مدیحہ اچھی چیز یہ ہے کہ لاہور رنگ اپنی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے ناظرین تک محبتیں رحمتیں پہنچائی جائیں اور ان کو اس قابل بنانے کی کوشش کی جائے اور خود بھی سیکھا جا سکے اپنے پاس موجود پینل سے کہ رمضان المبارک کا تقدس کیا ہے اور پورا سال جو ہم نے زندگی گزارنی ہے اس زندگی کو لے کر چلنے کے لیے اس خصوصی مہینے میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو باقی ایام اور باقی مہینوں میں ہم بھول چکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو ایک بار پھر سے واپس لانے سمجھنے سیکھنے کے بعد ہم اپنی زندگی کو ایک بار پھر سے آگے لے کر چل سکتے ہیں تو خواہش استفابی مدیحہ یہی ہوگی کہ ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹ سکیں برکات لے کر اپنی زندگی کو آگے چل سکیں بے شک جی اور ایسے ہی ہونا چاہیے ہمیں ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ سارہ سال ہم صرف اسی بابرقت مہینے کا انتظار کیوں کرتے ہیں ہم نے سب کا خیرات کرنا ہو تو ہی کیوں انتظار کیا جاتا ہے ہم نے عبادات کرنی ہو تو ہی رمضان کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے ہم نے اگر اپنی تربیت کرنی ہو نہ صرف اپنی دسمانی تربیت کرنی ہو اپنی روحانی تربیت کرنی ہو تو کیوں اسی ماہ مقدس کا انتظار کرتے ہیں سارہ سال اور رمضان کا جو حق ہے وہ ہمیں کیسے ادا کرنا ہے اور اس سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو جس بڑے چیلنج کا جس گلوبل چیلنج کا سامنا ہے اس گلوبل چیلنج کو لے کر کے بھی ہم نے دعائیں بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو وائرس ہے کرونا وائرس اس سے اللہ پاک جو ہے ہماری جان چھڑا ہے اور انشاءاللہ ہماری یہ جو عید ہے یہ عید بہت اچھی گزرے گی اور ماہ مقدس میں اس سے ہماری جان چھڑے باہر ہے پینل کی طرف آتے ہیں اور پینل پہ ہمارے جو معزز مہمان رنگو کی اس دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں سہر ٹرانسمیشن میں اس پہلے روزے میں ان کا باقاعدہ انٹرڈکشن آپ سے کرائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان علامہ ناصر مدنی صاحب ہیں مذہبی سکولر ہیں آپ اور علامہ صاحب جو ہیں ینگسٹرز میں ایک مقبولیت رکھتے ہیں خاص مقبولیت ہیں ان کا جو منفرد انداز ہے مذہب کو لے کر کے انہوں نے جو ایک الگ انداز کے تھو ہماری ینگسٹرز میں مذہب کے حوالے سے جو انہوں نے واقفیت اور اپنائیت جو ہے جس طرح سے انٹرڈیوز کرائی ہے آپ سے اس بارے میں بھی بات کریں گے اور یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ رمضان کا حق ہم جو ہے وہ کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ عدیر احمد بھائی صاحب ہیں ہم ان سے ہم حمد شریف جو ہے وہ سنیں گے حمد کا جو ہے آغاز کریں گے اور قاری بابر علی سیالوی صاحب ہیں ہمارے ساتھ تلاوت قرآن پاک کے لیے اپنی بقاعدہ ٹرانسمیشن کا ہم آغاز بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر تنریخ قاسم صاحب ہیں ہمارے ساتھ پینل پر ہمارے ساتھ ہیں تھانکیس سو مچ آپ کی آمد کے لیے بھی رنگوں کی اس دنیا پر آپ تشریف لائے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اپنی اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز جو ہے قرآن پاک کی تلاوت سے ہم کریں جی بسم اللہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی الحمدللہ موسیقی موسیقی و از حاق ان ربی لس امیع دوارا 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 موسیقی 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 جزاک اللہ خیر کاری بابر علی صحیح بہترین اور خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور اللہ تعالی ان کی اس محنت کو جہد کو اور محبت کو قبول فرمائے اور چونکہ قرآن کریم اللہ تعالی کا وہ کلام ہے جو رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے اور آج پہلے روزے کی تیاری ہے اور سہری کا وقت ہے تمام ناظرین بھی ظاہرے آبویسلی رمضان المبارک کے پہلے روزے کی تیاری میں مصروف ہوں گے ناظرین ایک چیز سمجھنے کی بہت اہم ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کو گزارنا کس طریقے سے ہے کیا حقوق ہیں رمضان المبارک کے اور جو حقوق رمضان المبارک کے ہیں وہ آبویسلی ہمارے فرائض ہیں بحیثیت مسلمان سب سے پہلے میں علامہ ناصر مدی صاحب کی طرف جاؤں گا علامہ صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کا تقدس اس پر بھی بات کیجئے گا لیکن یہ بھی سمجھائیے گا کہ حقوق کیا ہے رمضان کے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے اس مہینے یہ ماہ مقدس جو ہے نا انسان کو تقویٰ تخارض دینے کے لئے آنے اور یہ ایک مشک ہے مشک اور پورے بارہ مہینوں میں جب یہ ماہ مقدس آتا ہے تو یہ تمام مسلمانوں کو ایک مشک کرانے کے لئے آتا ہے کہ جو تم ماہ رمضان میں کرنا پسند نہیں کرتے وہ تم نے پورے گیارہ مہینے میں نہیں کرتا جیسے کہ روزے کے دوران انسان کہتا ہے انہی سائم میں روزے سے ہوں میں چھوٹنے ہی پہل دوں یہ روزہ تقاضہ کرتا ہے سکھاتا ہے روزے دار کو کہ جس طرح تم نے یہ پورے تیس دن یا انتیس دن روزے میں یہ کہا کہ بھئی میں روزے کے عالت میں ہوں تو میں جھوٹ نہیں بولتا تو تم نے گیارہ ماہ اسی طرح گزارنے ہیں تاں کہ یہ روزے کا مقصد اور ماہ رمضان کا جو تقدس آپ کے دل میں ہے وہ گیارہ ماہ آپ کو مشک یاد آئے کہ میں نے تیس دن کہا انہی سائیون تو گیارہ ماہ تم نے کسی سے جھوٹ نہیں بولتا یہ صرف فاقہ نہیں ہے کہ آپ نے فاقے سے ہو جانا ہے ہم نے کچھ کھانا نہیں ہے کچھ پینا نہیں ہے اور اب تو یہ ٹرنڈ بھی ہمارے ہم سیٹ ہو گیا ہو ہے کہ ہم ساری رات جاگتے رہتے ہیں سہری تک کا انتظار کرتے ہیں پھر سہری میں ہم سہری کرتے ہیں کھانا مانا کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں سو کے اٹھتے ہیں دوپہر کو ہم دوپہر کوٹ کے پھر ہم افتاری کے احتمام میں لگ جاتے ہیں پھر افتاری ہوتی ہے پھر افتاری کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کی اس بارے میں بھی کہیے گا کہ کیا ہمیں کس طرح سے یہ جو روزہ ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے ہمارا دین اسلام کیا کہتا ہے کہ صرف یہ فاقہ کر لینا یہی روزہ ہے اور اس میں ہم کس طرح سے احتمام کریں دیکھیں رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسنین کے نانا جان سہرہ کے باوا ان کے معمولات زندگی اس وحی رسول ہر موقع پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں جب رمضان آتا تھا تو حضور قرآن مجید کی تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے پھر اس کے بعد آپ سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے یہ رمضان المبارک میں آپ کے معمولات کی زندگی عام دنوں سے زیادہ عبادات میں گزرتے تھے یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ عام دنوں میں انسان اگر سو پرسنٹ عبادت کرتا ہے تو رمضان میں مومن مسلمان جو ہے اس کی سپیڈ ڈبل ہو جاتی ہے کہ یعنی یہ ایک نیکی کا عجر جو ہے اللہ اس کو کئی گناہ بڑا دیتا ہے یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سات سو گناہ بھی اس کو بنا دیتا ہے تو یہ رمضان المبارک میں جو ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ساری رات ہم روڑ پہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو یہ جو وبا چلی ہوئی ہے اس میں تو کرکٹ بالکل نہیں کھیلنا چاہیے ایک بول دوسرے حال میں جاتی ہے اس کے ہاتھ لگیں وہ ٹچ ہوئے ہیں اور دوسرے میں جاتے ہیں بچوں کے سکولز بند ہیں بچے گھروں میں کرکٹ کھیلنا شروع ہوگی اس پارے میں بھی ہم آپ سے بات کریں گے پروفیسر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہمیں چاہتی ہوں پروفیسر صاحب بھی ہم شاملے گفتگو کریں آپ سبھی بیسیکلی رنگوں کے اس دنیا پہ یہ جو سلسلہ ہم نے سجھایا ہے یہ سلسلہ بارہہ آپ سے کہتی ہیں اور آج بھی یہ کہوں گی مستفید ہونے کے لیے لرنگ کے لیے کہ یہ جو ماہ مقدس ہے اس میں کوشش کرنی ہے ہم نے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی نہ صرف روحانی تربیت کریں جسمانی تربیت کریں سوری روحانی تربیت بھی کریں اور ہم سیکھیں اور اس مہینے میں جو ہم سیکھتے ہیں جیسے کہ علامت صاحب نے کہا وہ گیارہ مہینوں میں وہیں ہم نے سب کرنا ہے پروفیسر صاحب سے جانتے ہیں پروفیسر صاحب روزے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ دین اسلام کے کیا حکمات ہیں کہ یہ صرف فاقہ رکھ لینا فاقہ کر لینا کچھ نہ کھانا کچھ نہ پینا کیا کرنا چاہیے اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری جندگیوں میں ایک دبا پھر رمضان آیا ہے کتنے ہی ہمارے ایسے دوست ہیں جو پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو اس لحاظ سے یہ بہت ساتت مندی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک بار پھر رمضان کی جو بابرکت جو ساتے اور سماتے ہیں یہ دیکھنی اور سننی نصیب فرمائی ہیں بے شک جس طرح مدیس صاحب نے آیت میں فرمایا کہ یا یو اللہین آمانو کتیبہ علیکم السیام کما کتیبہ علی اللہذین من قبلکم لالکم تتکون اللہ تعالی نے جتنی بھی عبادات اور جتنے بھی ارکان اسلام کے حوالے سے بیان کیے ہیں ان کی مقصدیت کو واضح کیا ہے کہ یہ میں نے عبادت اس کا مقصد کیا ہے روزے کی جو مقصدیت ہے وہ لالکم تتکون کے اندر چھپی ہوئی ہے تتکون کیا ہے یہ تقویٰ ہے تقویٰ کیا ہے یہ زبط نفس ہے انسان کی وہ خواہشات جو ایک جبیلی خواہشات ہیں جو اہوانی خواہشات ہیں جو آرزویں اور جو تمنائیں وہ حرال و حرام کے حدود و قیوط سے بالتر ہو کر کرنے کی کوشش کرتا ہے بنیادی طور پر یہ تقویٰ اس کے راستے میں دیوار بن جاتا ہے زبط نفس بن جاتا ہے کیا بات ہے اور روزے کی اس حکمت کو اگر ہم دیکھیں تو اس جذبے کے تحت انسان کے اندر حقوق اللہ کے فرائض کی ادائیگی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے اور حقوق العباد کے فرائض کی ادائیگی کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں جب آپ زبط نفس کا مزارہ کرتے ہیں تو آپ کا جسم آپ کے خیالات اور آپ کی جو رجوانات ہیں اور وہ آپ کو ایک خاص قسم کا انسان بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے جو بھوک پرداشت کی ہے جو آپ نے پیاس پرداشت کی ہے جو آپ نے آنکھوں کو کنٹرول کیا ہے جو آپ نے ہاتھوں کو کنٹرول کیا ہے جو آپ نے زبان کو کنٹرول کیا ہے یہ کیا ہے یہ بنیادی طور پر زبط نفس ہے اور تقویٰ ایک ایسی دولت ہے کہ جو انسان کے اندر نیکی کے جذبے کی بھی محرک ہے اور برائی سے بچنے کی بھی محرک ہے حضرت عمر فروض عزی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی خوبصورت مسال دی سکرے کی فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ آپ ایسے پرخار راستے پر جا رہے ہوں جو کنٹو والا راستہ ہے تو آپ اس پرخار راستے کو اپنے دامن کو بچا کے گزریں گے کہ کوئی دامن میں کوئی کانٹا چھپ نہ جائے تو بنیادی طور پر یہ جو تقویٰ ہے یہ زندگی میں انسان کو برائی کے کانٹوں سے بچانے کی ایک ترغیب ہے ایک ٹریننگ ہے ایک مشک ہے دوسری جو آپ نے بات کی کہ بھوکا رہنا یا پیاسا رہنا کیا یہی اللہ کو مطلوب ہے یہ قطن مطلوب اور مقصود نہیں ہے فرمایا منسام رمضان ایمان و احتسابن غفیر اللہو ما تقدم علیظم بھی فرمایا جس نے رمضان کو احتساب کے ساتھ گزارا جس نے اس کی تلاوت کی اس نے قرآن کی تلاوت کی اس نے عبادات کا حق ادا کیا فرمایا اس کے سارے گناہ ماف ہو جائیں گے اللہ حکم یعنی گناہوں کی مغفرت کا بھی یہ مہینہ ہے رحمتوں کا بھی مہینہ ہے اور انسانی جذبوں کو بیدار کرنا احسار ہمدردی اخووت محبت اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی یہ سارے جو رجحانات ہیں ایک انسان کے اندر ایک مومن کے اندر اس رمضان کی برکت کی نتیجے میں اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں پیسے سب آپ نے بڑی اچھی بات کی حقوق عباد کیا آپ نے بات کی میں چاہتی ہوں علامہ صاحب ان سے بھی ہم جانے علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ حقوق عباد میں کہتی ہوں کہ جتنی اگر دین اسلام کو دیکھا جائے اس کے بارے میں حکمات ہیں اس کی جو ورث ہے بڑی اتھنٹک ہے کہ آپ یہ کیسے ممکن ہے ہمارے ہاں ہم لوگ شو آف کرتے ہیں ہر چیز کو اب یہ ہو چکا ہوا ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر اتنے ان ہیں آپ جانتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اور اب تو جس بابا کا ہمیں سامنا ہے اس میں تو دوسروں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے جو وہ لوگ جو دہاڑی دار طبقہ ہے وہ لوگ جو کہ اپنے بچوں کے لیے شام کچھ گھر جاتے ہیں تو جاتے ہوئے روزی روٹی لے کے جاتے ہیں انہوں نے لے کے جانا ہے تو ان کے گھر میں ہانڈی بنیں گی چولا جلے گا ان کا ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کا وقت ہے ہم لوگ ذرا سی کوئی چیز بناتے ہیں ہم شو آف کرتے ہیں ہم اس کی پکچر لیتے ہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں ہم کچھ بھی کرتے ہیں کسی کو ہیلپ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم سیلفی لیتے ہیں اور اپلوڈ کر دیتے ہیں اس بارے میں کیا ہے یہ جو دکھاوا ہے اس بارے میں کیا ہے لیکن یہ صورت مائدہ میں اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا تعاونو علالبری والتقوی ولا تعاونو علالاسمی والودوان برائی کے کاموں میں تم نے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا اور نیکی کے کام میں آپ نے تعاون کرنا ہے اس دور میں رمضان مبارک میں ہمارے معمول ہوتے ہیں مسلمانوں کے مسجد کے پینٹ کو نیا کرتے ہیں مسجد میں کلین نئے بچھاتے ہیں چونکہ اس دفعہ کلین اٹھا دیئے گئے اس وعبا کی وجہ سے تو میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہور رنگ اور رمضان رنگ کے توسط سے جتنے میرے چانے والے اور جتنے سننے والے ہمارے ناظرین ان کو پیغام ہے میری طرف سے اور اس پلیٹ فارم کی طرف سے کہ چونکہ کلین تو اس دفعہ ہم نے نہیں بچھانے نہیں مسجدوں میں تو جتنے وہ پیسے ہیں وہ ہم محلے میں اپنے جو غریب نمازی ہیں اور جو محلے میں غریب لوگ رہتے ہیں جو پاکستان کے غریب شہری ہیں ان پہ خرچ کریں یہ رمضان میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے یعنی کوئی بھی چیز آپ ایسی سمجھتے ہیں جسے آپ کی زندگی نہیں رکھتی اس کو آپ دوسروں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے اس کو خرچ کر سکتے ہیں اس مہینے میں اور اس مہینے میں جو بھی صدقہ کرتا ہے انسان وہ اس لیے کہ اللہ کی رحمت مل جائے اور مجھے تقویٰ مل جائے اور مجھے معافی مل جائے تو کرو میربانی تو محلے زمین پر خدا میربان گا عرشیں بری پر اس لیے میں کہوں گا کہ اس دور میں یہ وبا کا دور ہے اس میں سب سے زیادہ جو پیسے ہم خرچ کر رہے ہیں پہلے ہم اپنے گھر میں افتاری کراتے تھے اب ہمیں چاہیے کہ وہی پیسوں کا راشن لیں اور رات کے ہندیرے میں اس کی عزت بھی رہے راجلن تو صدقہ بھی یمین نہیں دائیں دے تو بائیں کو پتا نہ چلے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ میں قیامت کو اس کو کیا عجر دوں گا کہ وہ جب کوئی سایا نہ ہوگا اس دھوپ میں اس کو میرے عرش کا سایاں دیں سبحان اللہ سبحان اللہ پروفیسر صاحب رینمائی فرمائیے گا جیسے ابھی پہلے بھی بات کر رہے تھے حقوق العباد پر کیونکہ زیادہ زور دینے کی اس وقت ضرورت ہے کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے جو پوری قوم ہی نہیں پوری انسانیت کی سروائبل کے ساتھ اس وقت چڑھا ہوئے ہیں رمضان المبارک شروع ہو گیا پہلا روزہ ہے پوری امت جو ہے وہ ظاہر ہے اس رمضان المبارک کا انتظار بھی کر رہی تھی جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انتظار کیا کرتے تھے خواہش یہ ہے کہ ہم ان کے نقشہ قدم پر چل سکیں کیا رہنمائی فرمانا چاہیں گے اس سپیسیفک چیز کے حوالے سے جیسے مفتی صاحب نے پہلے بھی بات کی ہے کہ جب آپ حقوق العباد کے معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالی حلال چیزوں سے بھی روک دیتے ہیں بہت سارے ایسے حلال معاملات ہیں جن میں آپ نے خاص طور پر روزے کے دوران احتیاط کرنی ہے تو کون کون سی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم دوسروں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں اس مہینے میں اچھا قرآن مجید میں اقیم السلاة اور ویوتون الزکاة یعنی اقیمون السلاة ویوتون الزکاة بارہا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالی نے ساتھ ساتھ رکھا ہے یعنی جہاں سلاة کی بات ہے وہیں زکاة کی بات ہے اچھا میں یہ اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو سلاة اور زکاة کا جو امتزاج ہے یہ بنیادی طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد کا امتزاج ہے یعنی اگر سلاة کی اگر ہم جامع تابیر تلاش کریں تو وہ حقوق اللہ ہے زکاة کی اگر ہم جامع تابیر تلاش کریں تو وہ حقوق العباد ہے اللہ نے جہاں اپنے حق کی بات کی ہے وہیں پہ اللہ نے اپنے بندوں کی حقوق کی بات کی ہے یعنی اللہ ہم نماز پڑھنے کیلئے جاتے ہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں نماز ایک ہماری تربیت کرتی ہے ایک یونٹی پیدا ہوتی ہے ایک گسے کا احساس معلوم کرنے کے لئے ہم رابطہ کرتے ہیں اسلام لیتے ہیں حال احوال دریافت کرتے ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے گلی محلے میں ہمارے نمازیوں میں اور ہمارے ادگرد لوگوں کے کیا حالات کیا ہیں یعنی نماز کے اندر بھی اگرچہ وہ اللہ کا حق ہم نے ادا کیا لیکن وہاں بھی ایک میسیج ہمیں ملتا ہے حقوق اللہ بات کا کہ ہم نے اپنے لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے اس لیے اللہ نے اپنے حق کے ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کی بھی بات کی اب آپ دیکھیں ان دونوں میں اللہ کو انتہا پسند نہیں ہے یعنی اللہ کو اللہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بندہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے ہر وقت وہ عبادت ہی کرتا رہے اللہ نے سلات کے ساتھ زکاة کی اس لیے بات کی کہ چلو اب بہت اپنے ہمسائوں کا دیکھو اپنی گلی میں دیکھو کوئی یتین تو نہیں ہے کوئی مسکین تو نہیں ہے کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے یہ ہے زکاة کی جامعہ تعبیر اور یہ جو مہینہ ہے جس مہینے میں ہم روزے رکھتے ہیں رمضان بلہ مہینہ ہے یہ تو زیادہ احساس ہو جاگر کرتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی کے جذبے کا مثلا آپ بھوکے رہتے ہیں آپ تصور کریں کہ آپ نے تو روزہ رکھے آپ نے آپ کو بھوک میں مبتلا کیا ہے آپ تصور کریں کہ عام روٹین میں اور عام حالات میں ایک غریب کی بھوک کیسے ہو ایک عام حالات میں ایک غریب کی پیاس کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے جب آپ خود اس کیفیت سے دوچار ہوتے ہیں اس لیے یہ احساس کا مہینہ ہے یہ احسار کا مہینہ ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے یہ اخوت کا مہینہ ہے اور یہ محبت کا مہینہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ اسلامی نظرتی کونسل نے جب سے یہ وبا عام ہوئی اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے زکاة و صدقات کی ادائیگی کلسلسلہ شروع کر دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے کہ آپ نے جو زکاة و صدقات کی دیگر جو مداد تھی ان مداد کو آپ سکینٹری رکھیں سب سے ضروری ضروری جو مد ہے وہ لاک ڈاؤن سے متصر ہونے والی وہ فیملیز ہیں وہ خاندان ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لانڈان کے باوجود مانگنے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے وائٹ کال اور نہیں وائٹ کال سفید پوشٹ جو ہیں نہیں سفید پوشٹ کی جو مانگ نہیں سکتے بعض مقامات کے ہم ایسی ایسی فیملیز کو دیکھتے ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ سڑکیوں کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اپنی ساری سخافتیں ہم اپنی ساری دولتے ہیں ہم اپنے سارے وسائل اس غریب طبقے کے اوپر نشاور کر دیں اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے اور ویسے بھی مذہبی رہنما بھی کہتے ہیں کہ ہمیں رجوع اللہ کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے بہترین موقع دیا ہے رجوع اللہ کے حوالے سے رمضان کی جو مبارک گھڑیاں ہیں ہمارے درمیان ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور انسانیت کی خدمت بلکل مدیحہ میں اس چیز سے یہ بھی فائنڈ آٹ کرتا ہوں میں ہی سمجھتا ہوں کہ پچھلی کئی صدیوں میں ہماری زندگیوں کو تو یہ تو چھوٹا معاملہ ہے پچھلے کئی صدیوں میں یہ والا رمضان المبارک جو ہے یہ comparatively بہت زیادہ different ہے اور اسی طریقے سے اتنا ہی زیادہ رحمتوں والا بھی ہے کیونکہ opportunity بہت بڑی ہے آپ اگر سب کر سکتے تو آپ کو پاس اتنی بڑی opportunity ہے اور ہمیں یہ نہیں عمران دیکھنا چاہیے کہ مساجد جو ہیں وہ بند ہیں تو ہم عبادات اپنے گھروں میں تمام کیجئے یہ بڑا اچھا موقع ہے ہم سب کے لیے کہ اپنے گھروں میں ہم کس طرح سے رون کے بحال کر سکتے ہیں گھر کے سب فیملی میمبرز اکٹھے بیٹھئے عبادات کیجئے نمازیں پڑھیں طلابت قرآن پاک کیجئے دستر خان سے جائیے اس میں ایک بات کونٹ کر لیں لازمی ڈاک صاحب کی میں بات میں معذرت کے ساتھ یہاں پر بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اس وقت چونکہ حمد باری تعالیٰ ہمیں سننی ہے اور اس کے بعد ہم بریک پر جائیں گے واپس آ کر آپ کی بات سے ہی ہم کنٹینیو کریں گے عدیل احمد صاحب ہماری صاحب موجود ہیں عدیل بھائی حمد باری تعالیٰ سنائیں اور رحمتیں سمیٹی ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے چلا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی پرتکھائی بھی جو نادے نظر بھی اور نظر بھی سماتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہِ لا شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے ملکم بیک ناظرین رنگوں کے اس دنیا میں رمضان رنگ سپیشل سہر ٹرانسمیشن ہے یہ مدیحہ علماس خان اور میاں امران آپ کے ساتھ ہیں اور یہ جو سلسلہ سڑائے بیٹھیں آپ گھروں میں اس وقت آج چونکہ پہلا روزہ خاص ہے تمام جاری ہے سہری کا اور اس وقت تمام خواتین جو ہیں کچن میں امور خانہ داری جو ہے سر انجام دے رہی ہیں مزے مزے کی پکوان بھی ریڈی ہو رہے ہوں گے اور سہری کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں اور ہم یہاں پر آپ کے لیے بیٹھیں آپ لوگ بھی مستفید ہو سکیں ہم بھی زیادہ سے زیادہ برکتیں اور رحمتیں سمیٹھ سکیں مستفید ہو سکیں ابھی ابھی پینل پر موزد مہمان جو ہمارے ساتھ ہیں انتہائی خوبصورت پیارے پیارے چہرے ہیں خوبصورت سے ان سے ہم کلام سنیں گے ہمارے ساتھ اس وائے زینب ہیں ہماری بہن ہے چھوٹی سی ننی منی سی پیاری سی ان سے ہم خوبصورت سکنام ناد شریف سنیں گے اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ حافظہ اقرہ صاحبہ ہیں آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ اور بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے زکاة کے بارے میں زکاة کے بارے میں پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور علامہ صاحب جہاں ہے اس پر کچھ کہنا چاہ رہے تھے علامہ صاحب میں یہی بات کاؤنٹ کرانا چاہتا تھا کہ یہ جو اس ٹائم ہمارا ملک بہت مشکل میں تو اگر کوئی صاحبہ حسیت ایک سال کی اڈوانس زکاة دینا چاہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اگلے سال کی جو زکاة ہے وہ اس رمضان میں ادا کر دے ہاں اللہ سے دعا بھی کرے کہ اگلے سال سے آنے سے پہلے یہ وبا بھی ختم ہو رہا ہمارا کام بھی چلے اللہ کرے یہ کل ختم ہو جائے تو میرا چانے والوں کو پیغام ہے کہ آپ اڈوانس زکاة دے کر اپنے ملک کو بھی اوپر لائیں اور اغریب عوام کو بھی اوپر لائیں اور ان کی خوشیوں اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور دوسرا میں یہ ہاں بات موٹرانا چاہتا ہوں عدد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں کہ آپ بھی تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تو میرا میسج دینا تو بکریب اللہ تھے پیغام لے کر گئے کہ اللہ ایک ترے بندے نے کہا کہ میری جتنی زندگی کی روزی ہے مجھے ایک ہی دفعہ دے اللہ نے سارا رزق جو ہے نا اس کو ایک دفعہ دے دیا تو اس کے بعد اس نے کیا کیا وہ زخیرہ اندوز نہیں بنا یہاں تو ماسک مہنگے کر دیئے اچھا عرامہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے ہم دوبارہ سے یہی گفتگوں کا سلسلہ جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے خوبصورت سا کلام ستے ہیں اس وعی زینب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بسم اللہ کیجئے میں چپ کھڑا ہوا دربارے موز تفاہ میں میں چپ کھڑا ہوا دربارے موز تفاہ میں دربارے موز تفاہ میں دربارے موز تفاہ میں آنسو ندامتوں کے ہے چشم نم سے چاری آنسو آنسو ندامتوں کے ہے چشم نم سے چاری چپ چپ کھڑا ہوا چپ کھڑا ہوا دربارے موز تفاہ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربارے موز تفاہ میں کیا ابھی میرے رب کا مجھے پر کرم نہ ہوگا کیا ابھی میرے رب کا مجھے پر کرم نہ ہوگا اب تو میں آ گیا ہوں دربارے موز تفاہ میں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربارے موز تفاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ خیر عصوہ زینب ماری بہت پیاری بیٹی نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی جو ہے وہ نیکیاں اور خوبیاں سمیٹ رہی تھی اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے آمین سمیٹ سب آپ کی طرف یانا چاہیں گے آپ بات کر رہے تھے تو جی وہ جب سارا رزق اس کو اللہ نے دے دیا نا تو اس نے وہ تقسیم کرنا شروع کر دیا تو ایک دن گزرے موسیٰ علیہ السلام تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس وہ رزق بڑھتا جا رہا جو بھی کوئی گزرتا ہے نہ محلے میں جیسے ہمارے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا حالانکہ وہ اپنی پوری زندگی کا رزق لے چکا ہے اس میں تقسیم شروع کر دی تو جب لوگ گزرتے ہیں نہ کہتے یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ میرا بھی تقسیم جیسے ہم یہ دی والوں کو دے دیتے ہیں دوسروں کو دے دیتے ہیں یار یہ میرا اگریب تک جا دینا اس نے دیکھا کہ وہ تو اناج کی جو ہے نا ادھام بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ختم ہی نہیں ہو رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے دروار میں کہتے ہیں کہ پروفیسر صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں آپ کو بار بار انٹرپ کریں آپ کی آرڈیو میں تھوڑا سا فرابلم آ رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ آرڈیو ٹھیک ہو جائے اس کے بعد پھر آپ سے یہی سے ہم گفتگو کے سلطلے کو آگے بڑھائیں گے پروفیسر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جیسے کہ ابھی آپ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے صحیح روشنی ڈال رہے تھے آپ کہ جو بکھاری ہیں جو مانگنے والے ہیں وہ سرعام مانگ لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہمارا ایک طبقہ وہ بھی ہے جسے وائٹ کالر طبقہ کہتے ہیں جسے ہم سفید پوش طبقہ کہتے ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو کہ اپنی عزتِ نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے اور ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے سامنے کیا کہنا چاہتے ہیں دینِ اسلام جو ہے ہمیں کیا حکامات دیتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ ہم ان کو ہیلپ آؤٹ بھی کر دیں رائج کرنے کے حوالے سے دونوں طریقے شریعت کے اندر رائج ہیں اور اس کی اجازت ہے صدی طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے یعنی خاموشی کے ساتھ اور اعلانی طریقے سے بھی دی جا سکتی ہے اعلانی طریقے میں ترغیب کا اور موٹیویشن کا پہلو آ جاتا ہے کہ اگر میں یہ دے رہا ہوں تو دوسروں کو بھی احساس ہوکے اس کی خدمت کرنی چاہیے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے ترغیب کا موٹیویشن کا سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے اچھے آئیڈیاز لوگ فلوٹ کرتے ہیں میں ایک پوست پڑھ رہا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنے گلی محلے میں لوگوں کو تلاش کرنا جو صفیت پوش ہے آپ کسی بھی اپنے سٹور پہ کریانی کی دکان پہ چلے جائیں اس کا جو ریسٹر ہوتا ہے جو ادھار سودہ لے کے جاتے ہیں جو مہینے کے بعد جنہوں نے ادا کرنا ہے آپ اس سے بات کر لیں کہ آپ کے پاس کتنی فیملیز آتی ہیں جو ادھار پہ سودہ لے کے جاتی ہیں تو آپ لوگوں کو سودہ ریگولر دینا ہے پیسے ہم دیں گے یہ بھی ایک طریقہ کار ہے کہ اگلے بندوں کو پتہ تک نہ چلے میں اس کیفیت سے تھوڑا سا پچھلے دنوں میں گزرا کچھ خاندانوں اور کچھ فیملیز نے دابطہ کیا یقین جانے کہ ایسے ایسے نام یعنی سننے کو ملے بندہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس بندے کے بھی یہی علاقات ہو سکتے ہیں یہ کفیت ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں تو شریعت جو ہے بنیادی طور پر یہ ہمارا مذہب ہے نا بنیادی طور پر یہ انسانیت کی حجمت کا نام ہے یہ دکھی انسانیت کی حجمت کا نام ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی علیہ السلام جسد سے پہلے ایک انجیو قائم کی تھی نبی علیہ السلام نے جس کا نام حلف الفضول بھی بولتے ہیں اور حلف الفضول بھی بولتے ہیں اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ انسانیت کی حجمت کرنی ہے بلا تفریقِ نسل و مذہب کیا بات تھا اور اس میں تمام مذہب کے لوگ شریک تھے ہم ہم اور کوئی تفریق نہیں تھی شریعت نے دکھی انسانیت کی حجمت کے لئے کوئی تفریق نہیں کرتی جو انسانی جذب ہے اسی لئے کہا گیا کہ جس نے ایک سسکر وی جان ایک سسکر وی انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی بے شکر اور جس نے کسی ایک انسان کو بے گناہ قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اللہ کا بھی اسلوب نبی کا بھی اسلوم دیکھ لیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اور نبی علیہ السلام کی شان دیکھیں وَمَا عَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے لئے آپ کو رحمت بنا کے بے جا اور نبی علیہ السلام کی عصوا سے بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت بلا تفریق کے نسل و مذہب کرنی چاہیے لہٰذا یہ بہترین اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کا پہلے تو ایک تو پروفیشنل لوگ ہیں نا ہمارے وہ بھی اس فضاء اور اس موقع سے نجائز فضاء اٹھا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے پرسلس سب ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا کہ پردہ اللہ تعالی بھی اپنے انسان کا پردہ قائم رکھتا ہے اور انسان سے بھی یہی توقع معاشرہ بھی کرتا ہے اور مالک بھی کرتا ہے تو آپ نے اعلانیہ تقسیم کی بات کی ہے اعلانیہ تقسیم کے خاتے میں کیا اس شخص کو جو راشن تقسیم کر رہا ہے کوئی یہ اجازت تو نہیں دیتا کہ آپ اس بیٹی اس بہن جو آپ کے پاس لائن میں لگ کے راشن لینے کے لیے آئیے اپنی مجبوری کی وجہ سے آئیے اور آپ اس کو کسی تذہیق کا تحقیر کا نشانہ بنائے اپنے فوٹو سیشن کے چکر میں اور وہ ندامت سے سر جھکائے کھڑی ہو اور آپ سینہ چوڑا کر کے جو کہ چار بوریاں راشن کی آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ ان کو بانٹنے کے لیے کیا اس کی اجازت تو نہیں نیسلام دیتا ہے تو اعلانیہ میں اس پیز رکھ لیت کرتا ہے اگر تو اس کی جو اعلانیہ طور پر فوٹو سیشن کروا رہے ہیں اگر اس کی نیت میں ریاکاری شامل ہے تو اس کو اس کا عجر نہیں ملے گا انما لما لبنیات کہ عمال کا دار و مدار آپ کی نیت پر ہے اگر اس کی نیت یہ بعض افعال آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں مولی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ ضرورت فلاں ضرورت مند کو مدد کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم چندہ کھٹا کر رہے ہیں کون کون اعلان کرتا ہے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے میں پچاس ہزار دینے کا اعلان کرتا ہوں دوسرا آدمی کہتا ہے میں ایک لاکھ رویہ دینے کا اعلان کرتا ہوں وہ کیا ہے وہ ترغیب ہے ملکم اور اس میں بھی نیت کا عمل دکھا ہے انما لما لبنیات یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیت چونکہ نیت کا پیمانہ میرے پاس نہیں ہے نہ اس موشنے کے پاس ہے وہ اللہ کا معامل ہے وہ اللہ کا معامل ہے اس بندے کا اور اللہ کا معامل ہے تو ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے اس میں یہ ہے بیکھیں اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ہماری جو لیڈرشپ ہے یا پولیٹیشنز ہیں یا ایم این اے حضرات ہیں پی حضرات ہیں ان کا چونکہ ایک سواجی نیٹورک ہوتا ہے ایک سوشلی ان کا ایک ہلکہ احباب ہوتا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو کسی نہ کسی انداز سے بتانا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں موجود ہوں میں زندہ ہوں آپ کے درمیان موجود کر رہا ہوں بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ فوٹو دیکھ کے چار اور مستق اس کے گھر پر چلے جاتے ہیں میں نے فوٹو دیکھی بھی آپ کی آپ آٹا تقسیم کر رہے تھے تو مجھے بھی دو بوریاں دیں بات یہ ہے کہ ہر چیز کو ہم بالکل ایک نیگٹیو لی نہ لیا کریں فرسیک آف پوزیٹیو اس کے اللہ اور اس کے درمیان اس کے پوزیٹیو پہلوں کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے چلے یہ تو ہوگی ہے کہ انسانیت کے ہم کس طرح سے لوگوں کو اپنے گر کے جو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں یا کچھ یہ چونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان کا حق ہمیں کیسے ادا کر رہے ہیں کیا کیا ہم کر کے رمضان کا حق ادا کر سکتے ہیں پروفیسر صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ ہم عبادات جو ہیں وظائف ہوتے ہیں خاص قسم کے پہلا اشرف مبارک جو ہے آج پہلا روزہ ہے جو لائف سٹائل ہے اس پہ ہمیں نظر سانی کر دی پڑے گی رمضان میں سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہماری معمولات زندگی بدل گئے ہیں صحیح ہمارے ہاتھ میں یہ جو موبائل ہے اس نے ہمیں بہت بیزی کر دیا ہے ذہنی طور پر بھی بیزی کر دیا ہے اور جسمانی طور پر بھی بیزی کر دیا ہے کہ عبادات تلاوت ذکر ازکار لیلہیت یہ آپ بعض افعہ لوگ کہتے ہیں میں تو تلاوت کر رہا ہوں میں تو اچھی چیز پڑھ رہا ہوں اچھی بات ہے لیکن مازد کے ساتھ لوگوں کے معمولات زندگی میں پچھلے رمضان اس سے پچھلے رمضان میں نے بہت سارے مشاہدات کیے ہیں لوگ لڈو کھیر رہے ہیں لوگ تاش کھیر رہے ہیں لوگ اپل لگا رہے ہیں جساں مرجی صاحبے کا ٹریکٹ کھیر رہے ہیں ٹریکٹ کھیر رہے ہیں کہ عبادت کا فلسفہ کیا ہے عبادت کی روح کیا ہے تقوی کیا ہے پر حیزگاری کس کو کہتے ہیں آنکھوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے زبان کی حفاظت کیسے کرنی ہے ہم نے ہاتھوں کے دیکھیں آپ اگر دھر میں بیٹھے ہیں آپ کے ہاتھوں کی مومنٹ ہے آپ کسی ایسی ایکٹیوٹی میں مصروف ہیں تو آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ گنے گار ہو رہے ہیں آپ سے مزید بھی ہم جانیں گے پروفیسر صاحب چونکہ ہمیں ہمارے ساتھ اس وقت خوبصورت ناتخہ بھی موجود ہیں خوبصورت کلام جا ہے وہ بھی ہم نے سننا ہے حافظہ اقرہ ہمارے ساتھ ہے میں چاہتی ہوں خوبصورت سنسے کلام سنیں بسم اللہ کیجئے اقرہ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی مرادوں سے دام نہیں کوئی خالی مرادوں سے دام نہیں کوئی خالی کتارے لگائیں کھڑے ہیں سوالی کھلا ہے سبھی کے میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دن کی آلد تڑپ جانے والی میں پہلے پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دن کی آلد تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مجھے موسیقی